السلام علیکم بیئرز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے یہ دیکھیں جی آج آپ کے لئے لائے ہیں جناب نرگسی کٹلٹس فائیو ان ون نرگسی کٹلٹس آپ حیران ہوں گے نرگسی کٹلٹس نرگسی کوفتے تو سنے تھے ارے بھائی جو ویجیٹیرین ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے نا میری طرح کہ مزے مزے کی چیزیں کھائی جائیں مزے مزے کی چیزیں پہلے بنائی جائیں اور کھائی جائیں جو ینگ لرنرز ہیں ان کے لئے بھی ایک فائدہ ہے کہ تھوڑی سی چیزوں سے اچھی سی چیز منا لینا اور کوکلی جو ریسیپی پروپیور ہو جائے تو پھر میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آئیں جی اس کی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں ہم سپائسز وہی نوملی نمک کالی میرز خوش دنیا زیرہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ایک ویڈ ایگ در ایک آئیں تو پہلے بھی سوی سوک پہلے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاس میں یا جی اس ویڈیو کے دوران آپ نے سٹپ پہ سٹپ دیکھنا ہے لاس میں آپ کے لئے بہت سپس کے لئے آپ کے لئے بہتسٹی ٹپس ہیں دو تین اس ریسیپی سے ریلیٹڈ اچھا جی ویڈی بڈر بڈر ہماری فائپ ہیں سبز میں اس سکپ ہے مرے سبز میں سکپ پہ کٹ کر رکھیں گاجر یہ گاجر ہے اس کو میں نے گریٹ کر لیا دھنیا اور پدینہ سبز دھنیا اور پدینہ اس کو چوپ کر لیا ہے بان گوبی کو بھی کٹ کر لیا ہے باریک اور یہ اس میں ہی زیادہ بڑا نظر آ رہے ہیں اور شملا میش کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑو میں کر لیا ہے اس کے ہم نے بوائل آلو لیا ان کو چھیل کے تو ہم نے کر لیا ہے اب میش کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ویشٹیبلز اینڈ سپائسز ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں جی ویشٹیبلز گئیں اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ہم نے سپائسز بھی ایڈ کر دینا ہے دھنیا جو زیرہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے کٹ لینا ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیئے اور نمک کو ہم نے ابھی کم ہی ڈالنا ہی یعنی باقی سارے سپائسز بھی ہم ٹی سپون ہیں تو نمک کو ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے پھر ہم نے ضرورت ہوگی تو ہم اور ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سبز میشیں ایڈ کیا اس کو ہم نے سپرنکل کر دیا اوکے ہو گیا اب اس کو ہم نے کٹ لینا ہے مکس اس میٹیریل کو ہم نے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہم نے ایسا پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے بوائلڈ ایڈ چیک ہو گیا اور اس کو اچھی طرح سے اس میٹیریل کے ساتھ کوٹ کر دینا ہے اور اگر تھوڑی سی بھی ایڈ کی نظر نہ آئے باہر کو اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو دیپ فرائے کریں گے تو ایک جو ہے وہ اگر رہ گیا باہر اور مطلب اچھی طرح کوٹنگ نہ ہوئی اس آلو کے میٹیریل کی تو چھینٹے جو ہیں آئل کے وہ پڑھنے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے نقصان کا خطرہ ہے اس لئے آپ نے اس چیز کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح کی ہم نے جتنی بھی شیپس ہم نے بنانیاں بنا کے رکھ لینا ہے اور ایک ہی دفعہوں کو دیپ فرائے کرنا ہے میں نے کیا کیا پہلے آپ اس کی لکھ دیکھئے گا ابھی میں پریزنٹ کرتی نہیں دیکھیں کتنی یمی لکھ لگ رہی ہے دل تو کر رہا ہے ایسے ہی کھا لو ہے نا کیونکہ وائلڈ ہے گے اور سب کچھ پکا ہوا ہے اور ویجٹیبلز بھی مزے مزے کی کتنی خوبصورت لکھ لگ رہی ہے نا ہر کلر کی ویجٹیبل ہر کلر کی مطلب گرین اور ریڈ ہیں یہ سب کتا زبردست لگ رہا ہے چلے جی یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو کرنا ہے وائل یہ دیکھیں چیڑی آئی دانا پانی لے کے اڑ گئی چلے جی اب ہم نے کیا کیا ایک یہ بنا لیا جی ہمارے گھر میں فرمائش ہوتی ہے ایک چیز ایک ڈیش منا رہی ہے نا اس سے تین چار چیزیں جو ہیں وہ بنایا جائیں تو میں نے مجھے آئیڈیا آیا میں نے کٹلٹس کی بھی شیپ دے دی میں نے کہا چلو یہ بھی ایک چیز ہو جائے گی ہم نے اس کو فرائی کریں گے ہم نے کیا کیا ہم نے دو طرح سے فرائی کرنا ہے ہم نے ایک کو بیٹ کرنا ہے یہ سپل ہے نا ایک بیٹ کیا اس میں ہم نے اس کو کوٹ کیا و لوک کر کے ہم نے گرم آئیل میں جلتے ہوئی آئیل میں نہیں اس کو دیپ فرائی کر لینا ہے گولڈن اале کر لینا ہے کہ لے نا چھر پانچ اب نہیں ب höکے smoke процeta ٹھیک ہو گیا اور ایکまり ہے کہ کو پیسٹ گھو یا فاسے ڈیا بھائیں چ formulation لییا ہے اس میں نمک سیرہ کالی میٹھ Fresh اجوائن اور گرم مسالہ یہ ڈال کے آپ نے اس کا پیسٹ پرنا لینا ہے تھن سا ٹھیک ہے اور اس میں جیسے یہ میں انڈے کو کوٹ کر رہی ہونا اسی طرح آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے اور ڈیپ فرائی کر لینا ہے اور گولڈن براؤن کر کے نکال لینا ہے یہ ایک اور ٹپ ہو گئی اند تک دیکھیں گا اور بھی مجھے مجھے کی ٹپ سانے والی آپ کے یہ دیکھیں گا اور بھی کافی آئٹمز بن جاتی ہیں اس میٹیلیم سے اچھا جی یہ ہو گیا یہ دیکھیں اس کو میں نے زیادہ میں پچھلو اتنا کیا کرنا ہے اس کو ایک سائٹ سے یہ ہو جائے کہ براؤن بہت زیادہ بھی دیکھ کرنے کی سورت میں اور دوسرے سائٹ کرتے ہیں براؤن ہو جائے کہ ابھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بھی شاوٹ کرتی ہوں میں دیکھیں جی کتنی خصورت لکھ لگ رہی ہے نا آگیا مونہ پانی آپ کے بھی آگیا ہو گئی ابھی اور بھی مزے مزے کی چیزیں آنے والی ہیں ابھی اس کو تو دیکھیں اس کے ساتھ ہونا کیا ہے سیلٹ کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن ابھی صرف ایسے ہی نہیں کرنی ہم نے اس کو بیچ میں سے کٹنا ہے کٹ اور کٹ کر کے اس میں سے نکلے گی شہزادی بینگل شہزادی کی سٹوری سنی تھی نا دیکھیں نکلتی ہے کہ نہیں ایک وان ٹو ٹری کٹ ہوا اور ارے یہ شہزادی تو نہیں اس کے لئے انڈا نکلا بیچ میں سے اور ابھی انڈے کی اتنی ناگفتہ بے حالت اس لیے ہے کہ ہم نے انڈے کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈائریکٹ ڈال دیا ایسے نہیں کرنا تھنڈا ہوتا ہے انڈا تاب بھی نہیں ویسے بھی نہیں یہ کھول جاتا ہے اور پھر اس کی اتنی بری کنڈیشن ہوتی ہے نومل بانی میں انڈے کو ڈال کے پھر اُبلنے کے لئے رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے اس میں اپنچ اف سالٹ یعنی نمک تھوڑا سا ڈال دینا ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک ٹپ ہو گئی آپ اپنی ویڈیو ہماری جو ہے وہ انڈ تک دیکھا کریں بیچ میں جو بھی ساتھی جائیں گی میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم نے کٹلٹس بھی دیکھیں فرائے کر لیا وہ بھی ہم نے پریزنٹ کر دیا دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں گھر والے خوش ہوں گے نا بھائی ابو بیٹے اور ہسپنڈ حضرات بھی خوش ہوں گے بھی ایک چیز سے اتنی ساری چیزیں بنا لیئے ایک ڈش سے ٹھیک ہو گیا ابھی ایک اور ڈش رہتی ہے ایک اور آئیٹم رہتی ہے کیا ہوا جی رزوانہ کو لگی بھی تھی بھوک اور وہ سوشری تھی کہ اگر یہ کھا لیا تو پھر کیا رہ جائ اچھا جائے گا کیا سرف کرے گی تو ابھی یہ ابھی میں نے اتنے فرائے کیا میں نے اور بھی کیا ہے میٹریل میں نے زیادہ بنا لیا تو میں نے کیا کیا میں نے لیا آٹے کا پیڑا اس کو میں نے گول بولا بولا کہہ رہی ہم اس کے اندر میں نے فیلنگ دیکھی اور سائٹ سے سارے کنیارے اٹھا کے میں نے پاؤچ بنایا پھر اس کو پریس کر کے تو میں نے فوق سے سائڈ والی ہوا نکال کے اس کی تو اچھی طرح ہاتھوں سے پریس کر کے یہ دیکھیں شیف بھی کسی ہیں کی کوئی کاری نہیں لگا اذا آپ لوگ پریشان نہ اور ایسا بھی بنتا ہے پراتھا یہ دیکھیں پراتھا بن گیا آلو کا کتنا مزیدار سا یہ دیکھیں کتنی یمی گولڈن براؤن لوگ واؤ تو پھر آپ اس کو بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک چیز سے کافی ساری ڈشز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ